ہریسہ عرب کا مشہور کھانا ہے جو زمانہ قدیم سے عرب کا رواج بھی ہے اور اس میں طاقت بھی ہے جسمانی اصابی طاقت کے لیے بہت مفید ہے بچوں نوجوانوں بزرگوں کے لیے بہت مفید ہے بچوں کی گروت کے لیے بہت مفید ہے اور امراض سے شفا کے لیے بھی مفید ہے جیسے گھٹنوں کا درد اصابی کمزوری سپائنل کارڈ فالج اور لکوہ جیسے امراض میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہریسہ بنانے کے مختلف طریقے زمانہ قدیم اور آج بھی مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں جیسے گہوں اور مٹن اور دیسی گھی اور مسالہ جات سے ہریسہ بنایا جاتا ہے یعنی گہوں کو کاٹ کر اور نیم کوپ کر کے اور برابر وزن میں مٹن ڈالا جائے اور اس میں دیسی گھی ڈالا جائے مسالہ جات ڈالے جائیں اور پھر اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے ہلکی آنچ پر لکڑی کی آگ پر پکایا جائے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ چاول میں مٹن ڈال کر جو ڈال کر بھی بناتے ہیں کچھ لوگ جو اور چنے کی ڈال ڈال کر اس میں مٹن بناتے ہیں تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن دیسی گھی سے بنایا جائے لیکن طبی نکتہ نظر سے لکڑی کی آگ پر بنایا جائے میکرو ویو میں نہ بنایا جائے پریشر ککر میں نہ بنایا جائے کیونکہ پریشر ککر میں میکرو نیوٹینڈ کم ہوتے ہیں اور اسی طرح میکرو ویو میں بھی بنانے سے میکرو نیوٹینڈ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں انسانی صحت کے لیے میکرو ویو بھی بہتر نہیں ہے پریشر ککر بھی بہتر نہیں ہے اوون بھی بہتر نہیں ہے اور حدیث ہے ابو دعود کی میں حدیث بھی عرض کرتا ہوں وَأَنْ دَوْدَبْنَا سَالِحِ بْنِ دِیْنَارٍ أَنْ أُمِّهِ أَنَّا مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْا بِحَرِيصَةٍ إِلَىٰ آئِشَةَا قَالَتْ فَوَجَتْتُهَا تُسَلِّ فَأَشَارَتْ إِلَيَّا أَنْزَئِيهَا فَجَعَتْ حِرَّةٌ فَأَقَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّنْ سَرَفَتْ آئِشَةُ مِنْ سَلَاتِهَا اَقَلَتْ مِنْ حَيْسُ وَأَقَلَتْ الْحِرَّةُ فَقَالَتْ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ رِوَالِ وَسَلَّمْ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَتْتَوَّا فِيْنَا عَلَيْكُمْ وَإِنِّي رَائِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ رِوَالِ وَسَلَّمَا يَتَوَزَّعُ بِفَضْلِهَا اَوْ كَمَحْك نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دعود بن صالح بن دینار اپنی والدہ محترمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی آزاد کرنے والی مالکہ نے حریصہ دے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اکدس میں بھیجا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہاں پہنچ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے اسے رکھ دینے کے لیے مجھے کہا چنانچہ میں نے حریصہ کا برطن رکھ دیا اتنے میں ایک بلی آ کر اس میں سے کھانے لگی یعنی حریصہ میں سے کھانے لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے حریصہ کو کھا لیا اس طرف سے کھا لیا جس طرف سے بلی نے کھایا تھا پھر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے یہ تمہارے گھروں میں آنے جانے والی ہے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلی کے استعمال کردہ پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے حریصہ کا منع عرض کیا بلی کے حوالے سے آپ کو حدیث بتائی یہ مکمل حدیث ہے ابو دعود کی آپ انٹرنیٹ پر بھی تلاش کر سکتے ہیں بھئی میں ہوں طالب علم بلی کا جو مسئلہ ہے یہ تو علم کرام آپ کو بتائیں گے کہ بلی کس حد تک طاہر ہے اور کس حد تک نہیں ہے حریصہ حضرت عائشہ نے کھایا تناول فرمایا تو حریصہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے میں تو علم کرام کا طالب علم ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے طالب علم رکھے اور میں ساری زندگی دین سکھتا رہوں اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بھی ایمان پر کرے اور آپ لوگوں کا خاتمہ بھی ایمان پر کرے اور ہمیں اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے حریصہ میں آپ چاہیں تو زافران بھی ڈال سکتے ہیں سفر جل پھل بھی ڈال سکتے ہیں کستوری بھی ڈال سکتے ہیں لونگ بھی ڈال سکتے ہیں سلاجید بھی چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہ بھی مفید ہے تفصیل جاننے کے لیے یوٹیوب پر میرا نیکسٹ لیکچر سنیے سرچ کیجئے آمیر اُبھایا یوٹیوب چینل ہے موسیقی